سوڈان میں اکام نے بتایا ہے کہ رواسار ملک میں تیز بارشوں اور سیلاب کے سواق چوراسی افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو پیٹھے جبکہ سینسٹھ زخمیں ہو گئے علاوہ ازی ہزاروں کر تباہ ہو گئے شہری دفاع کے ترجمان عبدالجریل عبدالرحیم نے بتایا کہ بارشوں کا سیزن شروع ہونے کے بعد سے سوڈان کے گیارہ صوبوں میں ہونے والی مسکورہ اموات ڈوبنے کرنٹ لگنے اور گھروں کے گھرنے سے واقع ہوئیں ترجمان کے مطابق سیلاب نے ملک بھر میں تقرباً آٹھ ہزار چار سو گھروں کو تباہ کر دیا اور باہتر ہزار سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا ہے چائنا نے امریکہ کو تائیوان کے تعلق سے پھر ایک مرتبہ سخت دھمکی دی ہے چینی فورنڈ منسٹری کے ترجمان نے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ وہ تائیوان کے ساتھ بازابتہ طور پر کوئی لیندن نہ کرے جس میں اس علاقے کے نام کو بدلنے کا معاملہ بھی شامل ہے چینی ریڈیو کے مطابق اس بات کے متنظر کہ تائیوان کے امریکہ میں اپنی نمائندگی کا نام بدلنے کی درقواس پر امریکی حکومت سنجید کی سے غور کر رہی ہے چینی فورنڈ منسٹری کے ترجمان جاولی جیان نے اس معاملے پر کہا کہ چینی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تائیوان کے مسئلے کو سب سے اہم مسئلہ نے سیاسی روابط کی بنیاد مانتا ہے انہوں نے کہا کہ امریکی صدر بائیڈن نے چینی صدر سے دس ستمر کو ہوئی باتچیت میں اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ متحدہ چین کے تعلق سے اپنی پالیسی نہیں بدلیں گے موسیقی